نہیں یاد رکھی گھر میں گوڑیا وغیرہ یا پھر کوئی باکس پہ کارٹون وغیرہ جو رہتے تو یہ گوڑیا وغیرہ سے شرک تو نہیں ہوں گا یا پھر کارٹون وغیرہ سے نماز نہیں ہوں گا گوڑیا گوڑیا مطلب بچوں کھلنے کے گوڑیا اور وہ کچھ ایمیجز بنے ہوئے معنی سوال کیا گوڑیا وغیرہ اور ایسے ایمیجز کارٹون وغیرہ کی اگر ہو تو نماز وغیرہ کیا ہے تو دیکھئے گوڑیا یا گوڑیا کے ٹائپ کے کچھ کھلونے جو حقیقی یا ایمیجنری چیزوں کے بنے ہوئے ہو اس کے گھر میں ہونے سے نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئیشہ کے گھر میں ایک بار آئے آپ کی ایک مہراب تھی مہراب سمجھتے ہیں گھر کے اندر دیوار میں جو چھوٹا سا حصہ ہوتا سامن رکھنے کے لیے مہراب تھی اس مہراب پر ایک پردہ تھا اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہوا چلیے کپڑا اڑ گیا اور وہ کھلونے دیکھ گئے اس میں کچھ گوڑیا تھیں اور اس میں ایک گھوڑا تھا جس کو پر لگے ہوئے تھے اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیشہ یہ کیا ہے تو کہا میری گھوڑیا ہے کہا نہیں یہ اس کے بازو کیا ہے تو کہا یہ گھوڑا ہے تو کہا اس کو دوپر ہے تو کہا سلیمان اسلام کے گھوڑوں کو پر ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو پتا چلا اگر وہ گھوڑیا جب تک ہے تو اس معاملے میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں کھلونے کے شکل میں مجسمہ نہیں ہو وہی چیز مجسمہ بھی ہو سکتی جو آپ رکھتے ہیں سامنے اس کو بچے کھل نہیں سکتے ہیں لیکن گھوڑیا جب تک ہے کھلونے کی شکل میں تو اس میں انشاءاللہ ظلمہ لکھتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ کھلونا ہے رہا سوال کا دوسرا حیثہ بچوں کے چیزوں پر ڈرائنگز وغیرہ ہونا یا تصاویر وغیرہ ہونا یہ کیسا ہے جب تک اگر وہ بھی ان ریال ٹھنگز کی ہے ایمیجز جیسے جو کارٹن وغیرہ کے چیزوں کی ہیں مطلب جو ان ریال ہے جیسا کہ ٹرین ہے اور اس کو آنکھیں اور مو ہیں تو ٹرین کو ان ریال چیز نہیں ہوتی ہے اس کو آنکھیں اور مو بنا دی ہیں تو بہرحال یہ گلکسی ہے لیکن اگر وہ ریال چیزیں ہیں ریال عورت ریال آدمی ریال بچے ریال چیز ہے ریال گھوڑا تو پھر نہ آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں خیلونا کا مسئلہ الگ ہے یاد رکھی بالکل لیکن وہ چیز الگ ہے پھر آپ کو احتیاط کرنا پڑیں گی لیکن یہ پریکٹیکل مسئلہ میں بھی جانتا ہوں بچوں کے کپڑے لینے جاتا ہوں تو اتنی سکیننگ کرنا پڑتی چونکہ کوئی کپڑا بغیر ایمیج کی ملتا نہیں کوئی ان کی اوڑنے کی چادر آپ کو بغیر ایمیج کی ملیں گے ہی نہیں اتنی ایمیجز ہوتے ہیں کہ جسی کو انتیار نہیں اس میں سب سے بھدی سب سے بھونڈی سالٹ کرنا پڑتی آپ تبکہ کوئی اپشن ہی اگر نہ ہو تو کیا کریں ہی نہیں اپشن یہاں تو بھی کچھ تو بھی ہے چھوٹنا تو بھی کچھ تو بھی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے صورت نہ دیکھے صورت کے اندر جو کنڈیشن ہوتے ہیں کسی جس کی صورت کو مسک کرنے کا طریقہ کہ صورت میں تین چیزیں ہوتے تو اس کو تصویر کہتے ہیں آنکھ ناکھ اور کان تو پھر ایسی دیکھتے ہم کہ آنکھ تو بھی نہ ہو کان اور ناکھ تو بھی نہ ہو اس میں پھر خالی آنکھیں ہیں تو چڑھ لائیں گے چونکہ تصویر میں کانڈ پھر نہیں ہوتا ہے یا پھر ایسا شیفز کی مو وغیرہ تھوڑا سا مسک ہو جیسا کہ ہم آئیشہ کی گھر پر اگر پردے تھے جس پر انسان بنے ہوئے تھے لمبے لمبے جیبریل اسلام آپ کے گھر میں نہیں آئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں گھر میں اس لئے نہیں آئے کہ پردے پر شکلے بنی تھی تو اللہ کے رسول نے فیضا ایشہ سے کہا کہ کیا کرو ان کے موہوں کے اوپر کچھ لگا دو تو پھر وہ لمبے لمبے جھاڑ جیسے دیکھیں گے مسک کر دیا تہرے کو تو پھر وہ مسک کر دیا گیا تو آپ بھی یہ کر سکتے کہ آپ مجبوری یہ لالیا تو مسک کر دے کوئی دوسرا کلر سے پینٹ کر دیا کہ آنکھیں چھپا دی یا پھر اگر نکلتے دھاگے وغیر اسٹیچز اوپر تھے تو کھول کے اتتا نکال دیا تو وہ ہوتا ہے نا کبھی کچھ تو بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہوں گا پریکٹیکلی میں بھی جانتا بہت مشکل ہوتا یا پھر آپ سیلٹ کرے مل جائے تو پھر زیادہ بہتر ہوں گا لیکن پھر اس پر نماز پڑھنا ریال چیزوں پر اس کو سامنے لگانا درست نہیں ہوں گا چونکہ وہ تصویریں ہیں اور ان کا گھر میں رکھنا بھی میں کہوں گا درست نہیں ہوں گا